دوستو نمسکار میں ہوں سوریز اور آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں تیکسٹائل ایڈوائزر دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ میں ڈسکس کریں گے اوبجیکٹیفز آف ہوت ایئر اسٹینٹر مشین اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہوت ایئر اسٹینٹر مشین کا سٹرکچر اور ورکنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے تو گائیس اس کے پہلے کہ میں ڈسکسن شروع کروں میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبھی لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ میں سائیڈ میں لگا ہوگا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے جس سے کہ میرے آنے والے آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفکشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو گائیس ڈسکسن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہوت ایئر اسٹینٹر مشین ہوتی ہے اس کے کیا کیا اوبجیکٹیفز ہوتے ہیں تو گائیس یہ جو ہوت ایئر اسٹینٹر مشین ہوتی ہے اور کپڑے کی جو بیٹ پروسیسنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ یوز کی جاتی ہے اور اس کے جو اوبجیکٹیفز ہوتے ہیں تو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھئے گائیس جو پہلا اوبجیکٹیف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی پروسیس کی ہوئے کپڑے کو فائنلی سخانا اور دوسرا اوبجیکٹیف ہوتا ہے کسی بھی کپڑے کے اوپر یادی ضروری ہے تو فنسنگ کیمیکل اپلائی کرنا ہے مطلب کپڑے کو فنس دینا جیسے کی کبھی کبھی کپڑے پہ سلکون فنس دی جاتی ہے کبھی کبھی بارٹر ریپلینٹ فنس دیتے ہیں کبھی کبھی فائر ریٹارڈنٹ فنس دیتے ہیں لیوانڈر فنس دیتے ہیں تو یہ سارے کام ہوت ایئر اسٹینٹر کے اوپر ہی کیے جاتے ہیں گائیس تیسرا ہوتا ہے to pad the fabric with a pigment color گائیس کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت لائٹ کلر چلا ہوتا ہے تو ان کپڑوں کو ڈائنگ مشین پہ ڈائنی کیا جاتا ہے کرتے کیا ہیں کہ ہم اس کپڑے کی بلیچنگ کر لیتے ہیں اور بلیچنگ کے بعد میں ڈائریکٹ ہم لے جاتے ہیں اس کپڑے کو ہوت ایئر اسٹینٹر مشین کے اوپر اور وہاں پہ جو pigment کلر ہوتا ہے اس کو گھول کے اس کی وہاں پہ پیڈنگ کرتے ہیں مشین کے تھرو جس سے جو required shade ہوتی ہے وہ آپ کو پراپت ہو جاتی ہے چوتھا objective ہوتا ہے جو ڈائی کیا ہوا کپڑا ہے تو اس کی fabric width کو دوبارہ سے recover کرنا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کپڑے کو ڈائی کرتے ہو چاہے آپ جگر پہ ڈائی کرو چاہے آپ بینچ پہ ڈائی کرو چاہے آپ soft flow پہ ڈائی کرو تو وہاں پر کپڑے کے اوپر ہلکہ فلکہ tension ضرور پڑتا ہے lengthwise اور جب کپڑے کو اوپر tension پڑتا ہے تو جو آپ کا کپڑا ہوتا ہے اس کی width کافی حد تک shrink کر جاتی ہے گھڑ جاتی ہے اب چونکہ آپ کو width finish width زیادہ چاہیے تو یہ جو آپ کی width lost ہوئی ہے یا جو width shrink کی ہے اس کو ہم stentor machine کے دوارہ یا hot air stentor machine کے دوارہ recover کرتے ہیں مطلب کپڑے کی widthwise stretching کی جاتی ہے گائز ایک objective بہر ہوتا ہے to improve the dimensional stability of the fabric تو جب کپڑے کی ڈائنگ کی جاتی ہے تو اس پر tension پڑتا ہے اور tension پڑنے سے کیا ہوتا ہے کپڑا lengthwise کھچ جاتا ہے elongate ہو جاتا ہے تو اس کپڑے کے اندر جدی ڈائریکٹ سکھا دیں اس کو تو کیا ہوگا کہ اس کی اندر جو after washing shrinkage ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوگا یا یہوں کہیں کہ اس کی dimensional stability بہت پور ہوگی تو کپڑے کی جو dimensional stability ہوتی ہے اس کو ہم hot air stenter machine کے اوپر fix کرتے ہیں improve کرتے ہیں گائز ایک اور objective ہوتا ہے to cure the pigment printed fabric تو جو کپڑے pigment dye سے print کیے جاتے ہیں تو گائز کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم ایک high temperature سے pass کرتے ہیں تو وہاں پہ جو pigment کی color ہوتے ہیں وہ fix ہو جاتے ہیں اور washing بغیرہ میں وہ نکلتے نہیں تو pigment printed کپڑے کی curing کرنے کے لیے ہم اس machine کا پریوں کرتے ہیں گائز ایک objective اور ہوتا ہے to make the structure of the synthetic جو ہمارے synthetic fabric ہوتے ہیں تو ان کا structure ہوتا ہے وہ stable نہیں ہوتا ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کپڑے بہت fine ہوتا ہے اس کے اندر ends پر inch اور fix پر inch کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ slippage ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں تو ہم stenter سو جاتا ہے پھر دھاگے ڈسپلیس نہیں ہوتے ہیں یوز کرنے کے دوران یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑا زیادہ slippage ہے اس کے اندر تو اب ہم اس کپڑے کی heat setting کرتے ہیں جو heat setting کی جاتی ہے وہ سرپ synthetic fabrics میں ہی کی جاتی ہے جو untim objectives ہوتا ہے کسی بھی hot air stenter machine کا وہ ہوتا ہے to rectify the boeing or skiving present in the fabric تو جب کپڑا کسی بھی machine کے اوپر چلتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ boeing آنے کے chance پورے ہوتے ہیں یا یوں کہہ پھر آپ کپڑا reject ہو جائے گا یا آپ کے کپڑے کے اندر چیک fabric ہے کچھ بھی ہے تو وہ reject ہونے کے chances پورے پورے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کپڑے کی boeing یا skiving rectify کرنے کے لئے یا improve کرنے کے لئے یا صدارنے کے لئے ہم hot air stenter machine میں آپ کو step by step بتاتا ہوں کہ hot air stenter machine میں کون کون سے unit ہوتے ہیں اور ان units کا کیا کام ہوتا ہے تو آپ سبھی لوگ میرے ویڈیو کے ساتھ میں انتق ضرور بنے رہی ہے تب آپ کو سارا topic اچھے طریقے سے کلیر ہوگا تو یہاں پر دیکھئے جو پہلا جو part ہوتا ہے یا پہلا unit ہوتا ہے تو یہ کپڑے کو feed کرنے کی unit ہوتی ہے اور جب کپڑا machine میں enter کرتا ہے تو یہ first entry point ہوتا ہے اور جس کپڑے کی ہمیں procession کرنی ہے تو اس کپڑے کی ٹرولی ہوتی ہے یا کپڑے سے بنا ہوا batch ہوتا ہے اس unit کے پیچھے place کیا جاتا ہے اور guys کیا ہوتا ہے جو inlet j skray ہوتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ کا batch خالی ہو رہا ہے تو آپ کو بدلنے کے لیے اپنی machine کو stop نہ کرنا پڑے اس کے لیے ہم کپڑے کو j skray کرتے اور machine کو stop کر کے ہم batch change کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا hot air stentor machine ہوتی ہے تو اس temperature اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی بند ہو جاتی ہے تو آپ کے کپڑے خراب ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اور بہت بار کپڑا خراب بھی ہو جاتا ہے جی skray unit کے اندر tension device ہوتی ہے draw roll ہوتے ہیں اور pressure roll ہوتے ہیں اور break roll ہوتے ہیں اور جو آپ tension roll ہوتا ہے وہ کپڑے کو NF tension provide کرتا ہے اور جو بقایہ کی roller ہوتے ہیں تو ان کا main function یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کی جو feeding ہے throw out the machine even رہے مطلب برابر طریقے سے وہ feed ہوتا رہے اور feeding میں کہیں پر بھی کوئی interruption نہ آئے تو guys یہاں پہ دیکھئے یہ inlet feeding unit ہے تو اسی کے اندر J skray بھی ہوتا ہے تو guys یہ آپ کا inlet feeding unit ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کپڑے کی trolley رکھی ہے اور یہاں پر ہی آپ inlet J skray لگا رہتا اس کے اندر batch change کے دوران کپڑے کی storage کی جاتی ہے جس سے ہماری machine بند ہوئے بینا ہی batch changing process complete ہو جائے تو یہ آپ inlet feeding unit کا پکچر میں دکھایا ہوا ہے diagram schematic diagram اس میں دیکھیں گے تو یہ آپ کی feeding trolley ہے آپ clear دیکھ سکتے ہیں اس میں کپڑا بھرا ہوا ہے یہ پہ feeding trolley کی جگہ پہ batch ہو سکتا ہے کپڑے ہوتا اس کے بعد میں پھر باہر نکلتا اور یہاں پہ آپ کے جو skewing roller لگے ہوتے ہیں جنہیں skewing bundle بھی کہتے ہیں تو پھر یہ آپ کپڑا یہاں سے نکلتا ہوا یہ باہر نکل جاتا ہے اور آگے یہ آپ کا محلو weft stator ہے جس کے اندر Boeing ختم کی جاتی ہے اور یہ آپ کا operating panel ہوتا یہاں سے ہی سارا stator operator کنٹرول کرتا ہے اور آگے آپ کا ہے in feed chain track مطلب یہ feeding side ہے تو feeding side chain track یہ دکھا ہوا ہے guys اب اگلا unit آتا padding mangle تو padding mangle کے اندر کیا ہوتا ہے جو آپ کا کپڑا ہوتا ہے جیسے inlet unit سے باہر آتا ہے تو وہ enter کرتا ہے پیڈنگ ٹرف ہوتا تو اس کے اندر enter کرتا ہے تو اگر آپ کو کوئی chemical apply کرنا ہے کوئی finish apply کرنی ہے کپڑے کے اوپر تو اس chemical کا solution ہم padding ٹرف کے اندر بھر دیتے ہیں اور پیڈنگ اس fabric کے اوپر جو آپ کا chemical ہے یا finishing chemical ہے وہ apply ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں کپڑا جاتا ہے آپ کے excusing ونگل کے اوپر پیڈنگ unit کے اندر ایک ٹرف ہوتا ہے اور پیڈنگ رولر ہوتا ہے میں آپ بتائی دیا ہے اور اس کے بعد میں پیڈنگ مینگل ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ chemical میں ڈھوبا رہتا ہے اور آدھا حصہ اوپر رہتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے آپ کے پیڈنگ مینگل کے اوپر اور جب کپڑا پاس ہوتا ہے پیڈنگ رولر کے اوپر سے تو اس کے اوپر chemical کا جو solution ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جو فیبرک ہوتا ہے وہ زیادہ گیلہ ہو جاتا ہے تو اس موششر کو نکالنے کی آوازشتہ ہوتی ہے اور جب آپ موششر نکالتے ہو تو اس کو ہمیں جو اسکیو جنگ رولر ہوتے ہیں یا مینگل ہوتے ہیں ان کے نیچے سے پاس کرنا ہوتا ہے تو گائز یدی ہم کپڑے سے جو ایکسز ایماؤنٹ آف باٹر ہے اس کو الیمنیٹ نہیں کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ وہاں پہ آپ کا جو مسین ہے تو وہاں پہ درائنگ کوسٹ بڑھ جاتے ہے کیونکہ کپڑے مینگل ہے اور یہ پورا ٹرف ہے کیمیکل ٹرف ہے اس کے اندر کیمیکل بھرا ہوتا ہے یہ گائیڈ رولر ہے اور یہ آپ کیونک مینگل لگے ہوئے تو یہاں پہ پیڈنگ ہوتی ہے کیمیکل سے چاہے آپ فنسنگ دے رہے ہیں کیسی کیمیکل کی یا پیگمنٹ پیڈنگ کر رہے اس کو نچوڑ دیتے ہیں گائیڈ اس کے بعد آتا ہے محلو ڈیوائس اور ویفٹ سٹیٹنر تو یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے الیکٹرونکل کنٹرول ڈیوائس ہوتی ہے اور اس کی اندر بو رولر ہوتے ہیں ملہب دو تو بو رولر ہوتے ہیں اور تین اس کی رولر ہوتے ہیں اور نے اس کو دھاگا سیدھا ہے کہ نئی ہے ویفٹ کا دھاگا اور یہ لگتا ہے سینسر جیسے ہی سینس کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے کے اندر ویفٹ کا دھاگا سیدھا نہیں آرہا مطلب کپڑے کے اندر بوئنگ آرہی یا اسکیو آرہی ہے تو سینسر جو ہوتے ہیں کنٹرل کمپیوٹر کو کمانڈ بھیجتے ہیں اور جو کنٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے وہ بوئنگ یا اسکیو رولر کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو جو بوئنگ رولر ہوتے ہیں وہ بوئنگ کو کریکٹ کر دیتے ہیں یا جو اسکیو ہوتے ہی اسکیو رولر ہوتے ہیں وہ کریکٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے مہلو ڈیوائس یا ویفٹ اسٹیٹنر یہ تب بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب آپ چیک فیبرک کی پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں ہوت ایر اسٹیٹر مشین کے اوپر تو کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے آپ کا ویفٹ اسٹیٹنر تو یہ اسٹیٹنر آپ کلیرلی دیکھ پائیں گے یہاں پہ دیکھیں گے آپ دو تو آپ کے لگے ہوئے ہیں اور تین لگے ہیں آپ کے اس کی رولر ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ سارے کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتے ہیں اور سینسر بھی لگے ہوتے ہیں تو سینسر ریڈ کرتے ہیں اور سینسر کمانڈ آتے ہیں اور آپ کا جو ڈائریکشن ہوتا ہے بو رولر یا اس کی رولر کا وہ بدل جاتا ہے اور اس طریقے سے جو کپڑے کی بوئنگ یا اس کی ونگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے گائز اب نیکسٹ یونٹ آتی ہے فیبرک آور فیڈ سسٹم تو the man objective of the فیبرک overfeed unit is to control the after washing shrinkage تو جو fabric overfeed unit ہوتی ہے اس کا man udjess ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کپڑے کا after washing shrinkage سدھار یا کم کرنا اور کپڑے کی dimensional stability ہوتی ہے اس کو improve کرنا تو گائز یہاں پر principle کیا ہوتا ہے مللہ کون سا principle برک کرتا ہے آپ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کپڑے کی فیڈنگ ہو رہی ہے پر منٹ یدی آپ کا chain ہے انڈلیس chain ہے اس کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے تو گائز کیا ہوتا ہے کہ کپڑے کی جو لمبائی ہوتی ہے فیڈ تو زیادہ ہو رہی اور آگے کم نکلتی ہے تو اس سے ہمارا کپڑا شرنک ہو جاتا ہے جب وہ سوک کے باہر نکلتا ہے تو جو مشین ہوتی ہے تو اس کے اوپر چین لگی ہوتی ہیں دونوں طرف چین لگی ہوتی ہیں اور ان چین کے اوپر یا تو کلپ لگے ہوتے ہیں یا پن لگے ہوتے ہیں تو جو آور فیڈ لیندھ ہوتی ہے اس کو وہ پنس ہوتے ہیں وہ گریپ کر لیتے ہیں دا فیبرک gets گریپ on دا کلپ اور پن in such a way that lengthwise پکرنگ of the فیبرک appears during فیبرک آور فیڈ تو جو ہمارے پکرنگ دکھائی پڑتی ہے شکڑن دکھائی پڑتی ہے the lengthwise fabric shrinkage occurs during fabric drying تو جب یہ کپڑا dry ہو کے باہر نکلتا ہے thus the after washing shrinkage of the fabric gets approved تو اس پرکار سے کپڑے کا after washing shrinkage یا dimensional stability وہ improve ہو جاتی ہے the fabric can be stretched up to 2 to 3 inches with the help of the clip or pins اب یہ جو ہمارا stentor ہوتا ہے اس میں ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ جو کپڑا ہوتا ہے تو dying کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ shrink کر جاتا ہے تو اس کو clip یا pin کی سائطہ سے 2 یا 3 inch تک ہی سکتے ہیں if the fabric is fed loosely in the width direction the width wise shrinkage is achieved after drying اب اس machine کے اندر یہ بھی وششتہ ہوتی ہے یدی آپ کو اپنے کپڑے کو width wise shrink کرانا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو loosely feed کریں گے width وائز تو after drying وائز shrinkage بھی ہوتا ہے مطلب کپڑا آپ کا shrink کر جاتا ہے اور جو width کے اندر shrinkage ہوتا ہے وہ improve ہو جاتا ہے یہ آپ کا schematic diagram ہے تو اس دوارہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کپڑے کے feeding ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ کا کپڑا یہ چین ٹریک ہے تو اس کے اوپر آتا ہے اور اس کے اندر یہ pin لگی ہوئی ہیں تو یہ نائیلون کے ورس ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کپڑا pin کے اوپر آتا ہے یہ پکڑے دوائیتے ہے نیچے کی اور یہ دیکھئے پکرنگ ہو رہی کپڑے لیندھ وائز لوس فیڈنگ ہو رہی ہے کپڑے کی تو آپ کا کپڑا لیندھ وائز shrink ہو جاتا ہے اب گائز آتا ہے endless chain pin and clip arrangement تو دیکھئے the hot air stentor machine consist of two endless chains تو hot air stentor machine کے اندر endless chains ہوتی ہیں these endless chains travel over the chain track اور یہ endless chain ہوتی ہیں وہ chain track کے اوپر move کرتی ہیں one chain is mounted at one side of the machine اور ہوتا کیا ہے کہ ایک chain تو machine کے ایک side میں mount کی جاتی ہے and another chain is mounted on the other side of the machine اور دوسری chain ہوتی ماؤنٹ کی جاتی ہے either clips اور pins are mounted on each endless chain اور پرتیک endless chain کے اوپر یا تو clip mount کی جاتے ہیں یا pins mount کی جاتے ہیں these clips اور pins hold the fabric selvedge firmly تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے clips ہوتے ہیں یا ہمارے pins ہوتے ہیں وہ کپڑے کو width wise hold کر کے رکھتے ہیں مطلب selvedge کو اچھی طریقے سے مجبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں nylon fibers are mounted at each side of the endless chain at the entry of the fabric تو جہاں پہ entry ہوتی ہے fabric کی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ chain track کے اوپر یا pin ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کے nylon fiber سے بنے ہوئے circular brush لگے ہوتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے these brushes presses the fabric selvedge just opposite of the pin تو یہ nylon کے جو brush ہوتے ہیں یہ کپڑے کی selvedge کو pin کے بیرود یا pin کے against میں press کرتے ہیں it helps to penetrate the pin in the fabric selvedge تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ selvedge ہوتی ہے وہ آپ pin کے اندر گھوز جاتی ہے یا یوں کہیں کہ آپ pin ہوتے ہیں تو وہ brush کی ساعتہ سے کپڑے کی selvedge کے اندر penetrate ہو جاتے ہیں the chain track gets automatically lubricated during machine operation یہ chain track ہوتا ہے اس کے اندر automatic lubrication system ہوتا ہے تو ایک نشط period کے بعد میں اس کی lubrication ہوتا رہتا ہے the endless chain size varies according to the number of drying chambers present in the stentor machine تو endless chains ہوتے ہیں تو ان کا size ہوتا ہے وہ number of chambers ہیں number of drying chambers ہیں ان کے سنکھیا کے انشار vary کرتا ہے normally each endless chain gets 40 to 60 meters long اور normally ہوتا کیا ہے کہ fencing chemicals ہوتے ہیں ان کو hot air کی سائطہ سے fix کرنا ہے guys دیکھئے اس کے اندر ہوتا کیا ہے the blower sucks hot air from the radiator تو جو blower ہوتا ہے hot air کو radiator سے suck کرتا ہے اور blows it into the nozzle تو یہاں سے پھر وہ nozzle کے اندر بھیجتا ہے the hot air coming out from nozzle dry the fabric تو جو nozzle سے گرم ہوا باہر نکل کے آتی ہے وہ کپڑے کو سکھاتی ہے the air is heated with the help of the oil circulating in the oil pipes at the very high temperature تو جو air ہوتی ہے اس کو گرم کرنے کے لئے کیا کرتے ہم oil کرتے ہیں تو ہم اس oil کو heat کرتے ہیں اور pipe کے دور اس کو circulate کرتے ہیں تو oil کا temperature ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے the oil is heated with the help of the thermo pack so thermo pack کی ساعتہ سے oil کو heat کیا جاتا ہے the drying سار آپ اس کو adjust کرتے ہیں there are eight to ten drying chambers in the stentor machine each having three meters in length تو جو stentor machine ہوتی ہے اس کے اندر لگوک آٹھ سے دس تک drying chamber ہوتے ہیں اور یہ کم بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے fabric کی quality پہ آپ کتنی speed چلانی اپنے machine کی آپ کے پاس temperature کتنا ہے آپ کے thermo pack کی capacity کی تو ان سب پر یہ depend ہوا ہے دوسرا distributor for upper end lower airflow دو نمبر دیکھئے یہ ہے کپڑے کی اوپری سطح کے لئے ہوتا ہے اور throttle valve چوتھا nozzle boxes دیکھئے nozzle boxes یہ لگے ہوئے ہیں پانچ exhaust air یہ exhaust air یہ ہوا نکل جاتی ہے چھٹ ما heater ہوتا ہے چھٹ ما heater ہو گیا یہ ہے ہیٹر اور ساتھ ما ہے فائیور trapping filter تو یہاں پہ جو فائیور کپڑے سے آتے ہیں یہاں پہ تو یہ filter کر دیا جاتا گائز اس کے بعد میں آتی ہے ویشنگ unit تو یہ سب سے final unit ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے بہندہ dried fabric comes out of the machine جب آپ کیا کرتے ہیں یا تو ویشنگ پر وائنڈ کیا جاتا ہے یا اس کپڑے کی فولڈنگ کی جاتی ہے اور guys the bashing unit consist of bashing roller and pneumatic cylinders تو bashing unit کے اندر کیا ہوتا ایک تو bashing roller لگا ہوتا ہے اور وہاں پہ pneumatic cylinders لگے ہوتے ہیں تو pneumatic cylinder جو bashing roller ہوتا اس کی pressure کو maintain کرتے ہیں ایک cloth roller mounted over the iron frame is placed under the bashing roller تو bashing roller کے نیچے ہم کیا کرتے ہیں کہ iron frame کے اوپر mount کیے ہوئے ایک roller کو رکھ دیتے ہیں بہندہ bashing roller rotates تو جب ہمارا bashing roller rotate کرتا ہے the cloth roller also rotates due to the surface contact of the bashing roller تو bashing roller surface contact کے وجہ سے ہمارا cloth roller بھی گھومنا چالیو کر دیتا ہے thus the fabric gets bound on the cloth roller تو اس طریقے سے جو کپڑا ہوتا ہے ہمارا وہ cloth roller کے پر بائنڈ ہو جاتا ہے if a platter is used تو guys یدھی ہم platter use کرتے ہیں the folded fabric is collected in the cloth trolley تو platter کا کام کیا ہوتا ہے جب وہ کپڑا باہر نکلتا ہے تو اس کی folding کرتا ہے تو اس کی تہہ بنا دیتا ہے تو وہ کپڑا کہاں گرتا ٹرولی میں گرتا جاتا اور وہاں پہ اس کی تہہ بنتی جاتی ہے فولڈنگ ہوتی جاتی ہے تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hot air کے اندر کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ important بات ایک اور ہے جس کے اوپر machine کے سارے parameters بدلتے ہیں the depend کرتی ہے fabric quality اور number of chambers جو drying chambers ہوتے ہیں ان کے اوپر depend کرتی ہے اور یدی آپ کپڑے کی quality ہلکی ہوگی تو آپ hot air stentor machine کی زیادہ speed ہوتی ہے اور یدی number of drying chambers زیادہ ہوں گے تب بھی آپ کپڑے کی speed ہوگی وہ زیادہ ہوگی تو اس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کیا ہوت air stentor machine کا objective کیا ہوت ہے اور کوئی بھی ہوت air stentor machine کس طریقے سے برک کرتی ہے اور اس کے اندر کون 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 سے part ہوتے ہیں تو دیکھ کے بتائیے میرا ویڈیو کیسے لگا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ like ویڈیو دبائیں اپنے دوستوں میں share کریں اور گاج اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ لگوا ویل آئیکن کا ویڈیو دبا دیجئے جس سے میرے آنے ویڈیو کے نوٹیفکشن آپ تک پہنچتے رہے جنہ بات